سوپ و فاسٹ ہنڈرڈ کی اور نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ میتری اترپاٹی پہلی خبر دلی سے دلی کے چڑیا گھر میں منگلوار کوئے خوفناک حادثے کا نیا اور سب سے صاف ویڈیو سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ کیسے باگ کے باڑے میں گرہ یوک اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر جان کی بھیق مات رہا تھا باگ کے باڑے میں ہیرے یوک کو باگ بار بار سونگتا دکھ رہا ہے مانو اندازہ لگا رہا ہو کہ آخر اس کے باڑے میں گری چیز ہے کیا یوک اسے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بیچ بیچ میں پیچھے بھی ہٹتا ہے باڑے میں گرے یوک کو سونگنے کے بعد باگ کو اس کے انسان ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا ایسے میں اب وہ حملے کی مدرہ میں آ گیا اور یوک پر پنجے سوار کرنا شروع کر دیا اس نے یوک اب بھی اپنی جان بخش دینے کی گوہار لگا رہتا ہے باگ نے یوک کے شکار کا مند بنا لیا تھا باڑے کے اوپر کھڑے لوگ چھوڑ مچا رہے تھے اوپر افرا تفری مچ گئی تھی اسی بیچ باڑے کے باہر سے کسی نے اسے پتھر مارا جس سے باگ کو غصہ آ گیا اور اس نے یوک پر حملہ کر دیا پتھر لگنے سے غصہ آیا باگ باڑے میں گرے یوک پر پل پڑا اس نے یوک کی گردن پکڑ لیا اور اسے دبوچ کر پتھروں کو بھانتے ہوئے گھنی جھاڑیوں کی اور بھاگ گیا یہ یوک چڑیا گھر گھومنے آیا تھا سفید باگ کو قریبتے دیکھنے اور اس کی فوٹو کھیشنے کے جکر میں اس کا پیر باڑے کی چواندیواری سے پھسلا اور وہ سیدھے باگ کے سامنے جا گیا اس حادثے کے بعد چڑیا گھر پرشاسن سوالوں کے گھیرے میں ہے اس یوک کو بچانے کے لیے پرشاسن کے پاس پورے دس منٹ کا وقت تھا اس کی فوٹو کھیشنے کے جکر میں اس کا پیر باڑے کی چواندیواری سے پھسلا اور وہ سیدھے باگ کے سامنے جا گیا اس حادثے کے بعد چڑیا گھر پرشاسن سوالوں کے گھیرے میں ہے اس یوک کو بچانے کے لیے پرشاسن کے پاس پورے دس منٹ کا وقت تھا لیکن اس دوران ادھکاریوں اور کمچاریوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ادھر چڑیا گھر پرشاسن کے مطابق یوک پہلے جالی پھر بار اور پھر آہتے کی دیوار کو پار کرتا چلا گیا وہاں پر تیناز ترکشاگار نے اسے روکنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ نہیں مانا جس کے چلتے یہ حادثہ ہوا زو پرشاسن نے صفائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ بعض نے صرف آہاتے میں کودنے والی یوک پر حملہ کیا اور اسے مار دیا مگر وہ آدم خور نہیں ہے آدم خور تب کہا جا سکتا تھا جب اسے مار کر کھا گیا ہوتا ہریانہ کے فرید آباد میں کار کے ڈیش بورڈ میں اجگر ملنے سے ہر کم مچ گیا گاڑی کے مالک نے جیسے ہی ڈیش بورڈ کھونے کی کوشش کی اس میں اجگر دیکھ کر اس کے خوش اڑ گئے اجگر ملنے کی سوچنا ون میں ویبھاکی ادھکاریوں کو دی گئے ون ویبھاکی ادھکاریوں نے اجگر کو نکالنے کے لیے سب پیروں کی مدد لی پہلے ڈیش بورڈ کو کھولا گیا ڈیش بورڈ کو کھوڑتے ہی بڑا ساجگر اس میں سے بہا نکلا اجگر کی لمبائی قریب سات فیٹ ہے اس کا وزن تقریب ان تیس کلو تھا ون ویبھاکی ادھکاریوں کے مطابق اس اجگر کی جوکڑ میں اگر کوئی آ جاتا تو اس کا بشنا مشکل تھا کار میں یہ کیتے پہنچا اس کا پتہ اب تک نہیں چل بایا ہے ہمارسور پردیش میں ایک بس کے گورن ساجگر جیر میں گر جانے سے پدھرہ لوگ کی بہت ہو گئے حادثہ پردیش کے بلاسپور میں اہر گاؤں کے پاس ہوا بس میں چالیس زیادہ لوگ سوار تھے اب تک پندرہ شب نکالے جا چکے ہیں یہ بس رشکیش سے بلاسپور آ رہی تھی بس میں کتنے یادپی سوار تھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چل پایا ہے بتایا رہا ہے کہ بس کی چھت پر بھی لوگ سوار تھے دلی کے اکڑا علاقے میں تیز جوپتار کنٹینر پلٹنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی وہیں کنٹینر پلٹنے سے سڑک پر گھنٹو جام لگا رہا جس سے لوگوں کو کافی دفقتوں کا سامنا کرنا پڑا جمو کشمیر کے بعد اب نور تیس میں بارش اور بار نے بھاری تباہی مچائی ہے اسم اور میخالے میں بار سے مننے والوں کی سنکھیا 38 پہنچ گئے ہیں اسم اور میخالے کے تیرس زلے بار سے پربحاوت ہیں ان زلوں کے چار سو پندرہ گاؤں میں ساڑھے تین لاہ سا زیادہ لوگ خسے ہوئے ہیں جنہیں سرکشت جگہ پہنچانے کا کام جاری ہیں نیخالے میں ہو رہی بھاری بارش کی بات میں ہوئے لینڈ سلائٹ کے الگ الگ ہٹناوں میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئے رایشانی شیلان سمیت صوبے کے پانچ زلوں میں بہتر گھنٹے سے ہو رہی بارش لوگوں کے لئے مصیبت بن گئی ہے پہلی کوشش میں منگلڈرہ پہ پہنچ کر بھارت نے اتحاس رشدیا منگلیان کو صوبہ خریب آٹھ بجے منگلڈرہ کی ککشا میں سفلتا پوروک ستھاپت کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی پہلی ہی کوشش میں منگل پہ پہنچنے والا بھارت دنیا کا پہلا دیش بن گیا ہے پی ایم نریندر موڈی بھی ساتھ ہاتھ سے ایک پل کی گواہ بنی ہے وہ مشن کے اس اہم پڑاپ کو قریب سے دیکھنے کے لئے بینگلڈرہ میں اس پر اسرو کے مونیٹرنگ سنٹر میں موجود تھے بیگیانکوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے مشن ماس کو سفل ہوتے ہوئے دیکھا وہ پہلے پریاس میں سفل ہونے والا ہندوستان کے بیگیانک یہ سفلتا پرابت کر رہا ہے ہسٹری ہیز بین کریٹیڈ ٹوڈے منگلیان کے ککشہ میں پرویش کرتے ہی اسرو کے کنٹرول روم میں بیٹھے پی ایم سمیت سب ہی ویگیانکوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا سب ہی نے تالی بجا کر منگل مشن کی خانیادی کا جشن منایا اسرو کے ادھاکش کے رادہ کرشنل نے پی ایم نریندر موڈی سے گلے مل کر خوشی کا اتھار کیا منگل مشن کی کامیابی پر اسرو کے کنٹرول روم میں موجود سارے ویگیانکوں میں خوشی کی لہر طور پڑی منگلوروں کے اسرو کے اندر میں پی ایم نریندر موڈی ایک ایک کر کے ویگیانکوں سے ملے اور انہیں خانیابی کے لیے بتھائیاں دی پی ایم میں ویگیانکوں کو ان کی کڑی محنت کے لیے سراہا سادھن بہت کم انیک مریادائیں اور اس کے باوجود بھی اتنی بڑی سدھی پرابت ہوتی ہیں وہ ویگیانکوں کے ویسوانس کے خارن ان کے پرشار کے خارن ان کی پرتیبت دیتا کے خارن مشن کی سفلتا کے بعد پردھامتوی نریندر موڈی نے کہا کہ آج موم مارس آبیٹر مشن کا منگل سے ملن ہو گیا آج منگل کو منگل مل گئی آج منگل کو منگل مل گئی منگل پر یان بھیجنے والا بھارت ایزیا کا پہلا اور دنیا کا چوتھا دیش بن گیا ہے اب تک چین جپین سمیت ایزیا کا کوئی بھی دیش منگل تک نہیں پہنچ پایا امریکہ کی منگل تک پہنچنے کی پہلی چھے کوششیں نہ کم رہے تھیں آج صبح قریب ساڑھے سات بجے منگل یان کے انجن کو سٹارٹ کیا گیا اس کے بعد یان کی سپیڈ کو کم کر کے تیس منٹ تک سٹارٹ رکھا گیا یان کی سویٹ 4.3 کلومیٹر پر تیس سکنڈ آتے ہی اسے منگل گرہ کی گکشہ میں ستھاپت کر دیا گیا پرتفی سے منگل کی دوری تیہ کرنے میں منگل یان کو تین سو دن کا وقت لگا منگل کی عوصت دوری قریب 22 کروڑ 50 لاکھ کلومیٹر ہے اس دوری کو منگل یان نے قریب 80 ہزار کلومیٹر پر تیگھنے کی رفتار سے تیہ کیا یان کو منگل گرہ کی گکشہ میں ستھاپت کرنا ویگیانی کو کے لیے بڑی چنوٹی تھی اس کی رفتار پر سیکنڈ کے حساب سے گنٹرول کیا گیا کیونکہ اگر رفتار کم رہتی تو یہ منگل کی سطح سے ٹکرا سکتا تھا دیز افتار میں یان منگل گرہ کی گروت باکر شرک شیطر سے باہر نکھ جاتا بھارت کا منگل مشن دنیا کے باقی دیشوں کی تلنا میں بہت سستا ہے امریکہ کے انتر اکشجنسی ناسا کے منگل مشن کی لاغت 40 رب روپے تھی جبکہ ہمارے منگل مشن کا قیمت صرف 400 کروڑ روپے تھی بھارت نے اس ابھیان کو ماں سویٹم مشن یعنی کی موم کا نام دیا ہے اب یہ منگل یان منگل گرہ کی سطح سے دور اس کی ککشہ میں رہ کر وہاں کے وائیو منڈل کا ادھین کرے گا اس ابھیان سے منگل پر جیون کے رہسیوں سے پڑ داؤ سکتا ہے منگل یان کے ساتھ پانچ اپکرن بھیجے گئے ہیں جو منگل گرہ کے سنکیت وہاں سے بھیجیں گے ان اپکرنوں کا کل بھار 15 کلو ہے پہلی بار مہاز مشن پر میتھین سنسر کا استعمال کیا گیا ہے سنسر کے ذریعے منگل پر میتھین کی موجود کی کا پتہ چلے گا منگل پر جیون کی تلاش کے لیے منگل یان میں میتھین سنسر لگائے گئے ہیں ایک خاص سنسر ہندوستان کے ہی وائیانکوں نے بنائے ہیں پانچ اپکرنوں میں مارٹس کلر کیمرہ بھی شامل ہے جو کہ منگل گرہ سے کلر فوٹو پرتفی پر پھیجے گا دو دن پہلے بائیس تکمبر کو منگل یان جب منگل گرہ کی اخری پہنچا تھا تو وائیانکوں نے اس کے لکوڈ انجن کا ٹیسٹ کیا تھا ٹیسٹ پہمیاب ہونے کے بعد یان کے آبٹ میں انٹری کا راستہ ساف ہو گیا منگل پر گئے اس یان کا وزن تیرہ سو پچاس کلو ہے منگل یان کو پچھلے سال پانچ نومبر کو آن پردیش کے اٹھوی ہری کوٹا سے پی ایس ہلوی تی ٹوانڈی فائیو کے ذریعے لانچ کیا گیا تھا ایک دیس ہمپر کو یان پرسوی کی ککشا سے باہر منگل کی اور بڑھا تھا یان کو منگل کی ککشا تک کونچنے میں تین سو دن لگ جائے منگل مشن کی سفل ہونے پر کانگرس سبھاکش سونیا گاندھی نے اس رو کے ویگیانکوں کو بدھائی دی منگل گرہ کے ککش میں منگل یان کی پرویش کو انہوں نے احتحاس سے کپلہ بھی قرار دیا پور پردھان منٹری ڈاکٹر مند موہن سنگھ نے منگل مشن کا شرے دیش کے پہلے پردھان منٹری جوالال نہرو کو دیا انہوں نے کہا کہ نہرو نے ہی اس رو کی نیگ رکھی تھی امید ہے کہ موجودہ سرکار اسے آگے لے کر جائے گی منگل مشن کو لے کر کانگرس مانسر شیف ڈگوجہ سنگھ نے پی ایم نارین بروڈلی کو نشانہ ساتھ کے ہوئے کہا امید ہے کہ موجودہ ہر چیز کا شرے خود لینا چاہتے ہیں منگل مشن یو پی کے کارکال میں شروع تھا بی جے پی شیف سینہ کا دیتی روز گہرا گیا ہے کل کے نئے پرستاو پر آفتی کے بعد اب شارج سیوگی چھوٹے دلوں کے لیے زیادہ سیٹے چھوڑنے کا دباؤ بی جے پی شیف سینہ پر ہے لیکن بیچ کا راستہ نہیں نکل پا رہا کل کے بیٹھے کے بعد شیف سینہ نے 151 اور بی جے پی نے 130 سیٹوں پر لڑنے کا پرستاو تیار کیا تھا اور باقی چار سیوگی پاتےوں کے لیے سات سیٹے ہی چھوڑی تھی لیکن اس پر سیوگی دل پیام نہیں کل رات بی جے پی شیف سینہ کے ساتھ بھی بیٹھے کے سیوگی دلوں نے اس رتاو پر آفتی درش کرائی اور کہاں کہ سات سیٹوں کا آفر اپمان کی طرح ہے ان دلوں نے گڑ بندھن چھوڑنے کی دھمکی تک دے ڈالی کل رات سیوگی دلوں نے بی جے پی شیف سینہ کے سامنے ساتھ سیٹوں کے آفر کو خارج کیا ساتھ ہی ان دلوں نے 24 سیٹوں کی دیوان رکھی جسے لے کر بی جے پی شیف سینہ کے سامنے دھرپسک تک کستیتی کھڑی ہو گئی سہیوگی دلوں کے اعتراض کے بعد بی جے پی چاہتی ہے کہ ان چھوٹی پارٹیوں کے لیے کم سے کم 12 سیٹیں چھوڑی جائیں اور یہ سیٹیں شیف سینہ چھوڑیں جبکہ شیف سینہ چاہتی ہے کہ بی جے پی اپنے کوٹے سے پانچ سیٹیں انہیں دے چھوٹے سیوگی دلوں کے اعتراض کے بعد آج شیف سینہ پرمو کو دفتا کرنے اپنے گھر پر اہم بیٹھا کی بیٹھے کرسندے راؤت رامداز قدم بھی موجود تھے سہیوگی دلوں کے اعتراض کے بعد آج بی جے پی شیف سینہ کی پھر سے بیٹھک ہونے والی ایس بیٹھک نے سہیوگی دلوں کے اعپت تھی اور ان کے لیے سیٹوں کے انتظام کو لے کر چرچا ہوگی مہاراچ میں بی جے پی شیف سینہ اور سہیوگی دلوں کے بیٹھ جاری گھتی روز کو توڑنے کے لیے بی جے پی ادھاک شمیشہ اب دخل دینے والے ہیں کل پھو ممبئی پہنچیں گے اور اس معاملے میں بات کریں گے مہاراچ میں ان سی پی اور کانگرس کے گڑ بندھن کا گھتی روز بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے ان سی پی ایک سو چوالی سیٹیں مانگ رہی ہے لیکن سوتروں سے خبر ہے کہ کانگرس ایک سو چھبی سیٹیں ہی دینے کو تیار ہے ایک سو چوالی سیٹوں کے علاوہ ان سی پی نے پاور شیئرنگ بھی ڈیمانٹ کی ہے اور کانگرس کے سامنے ڈھائی ڈھائی سال کے لیے سی ایم پت کا فارمولا رکھا ہے ان سی پی کی اس مانگ کو کانگرس اب یا بھارک بتا رہی ہے پاٹی سپریمو شرط پوار کی موجودگی میں ممبئی میں ان سی پی کی آج ایک اہم بیٹھو کوئی جس نے اجت پوار پفل پٹیل چھگن بجبال سمیت کئی نیتہ موجود تھے بیٹھک میں گڑ بندھن اور سیٹوں کو لے کر چرچہ ہوئی سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر جاری گتی روز کے لیے کانگرس نے ان سی پی پر نشانہ سادھا ہے گڑ بندھن میں جاری گتی روز کو لے کر کل ہوئی کانگرس ان سی پی کے بیٹھک بے نتیجہ رہی تھی سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ نے دو سو اٹھارہ میں سے چار سرکاری کمپنیوں کو چھوڑ کر باقی دو سو چھوڑھا کول بلوک کا ونٹن رد کر دیا ہے سپریم کورٹ نے بیالیس کول بلوک کی دوبارہ نیلامی کا عدیش دیا ہے اس کے بارے میں کیندرس سرکار نے حال اپنامہ دیکھ کر کہا تھا کہ ان میں کام شروع ہو چکا ایسے میں زیادہ روائلٹی کے ساتھ ان کول بلوکس میں خندن جاری رہنے دیا جائے اوڈی سرکار نے سپریم کورٹ سے کہا کہ دس سالوں میں گنگا ندی کو سابسوسرا کر دیا جائے گا کیندرس نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا کہ گنگا سفائی کے لیے لوگوں کو چاکرو کرنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ گنگا کی سفائی کے ذمہ داری کیندرکی ہے اور اسے راجس سرکاروں پر تھوپا نہیں جا سکتا لاپتہ بچوں کو لے کر سپریم کورٹ نے سکتی دکھائی ہے اور راجس سرکاروں سے جواب طلب کیا ہے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اب تک راجیوں نے اس مامنے بھی کیا قدم اٹھائے سنوائی کی طوران سپریم کورٹ نے راجس سرکاروں پر کڑی ٹپڑی کی کورٹ نے کہا کہ رسوخ دار پچوں کے لاپتہ ہونے پر پولس سکریتہ دکھاتی ہے لیکن غریبوں کے مامنے میں اف آئی آر تک نہیں کرتی ممبئی دھماکے کی دوشی یاکوب مینن نے سپریم کورٹ میں عرضی لگا کر پھانسی کی سزا پر فیلحال روک لگانے کی مانگ کی ہے مینن نے پنر وچار یاجکہ پر سنوائی ہونے تک پھانسی پر روک لگانے کی اپیل کی ہے اور خبروں میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے بکھارا گریل ریسٹروں کی جو ہاں پر قریب پچاس دوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے 28 ستمبر کو پی ایم ناریندر موڈی کا خاص کارکرم ہے وہ میڈیسن سکوئر گارجن میں امریکی مون کے بھارتیوں کو سمبودھت کریں گے پی ایم ناریندر موڈی نیویورک کے ٹائم سکوئر کے بڑے بڑے سکرین پر بھی چھائے رہیں گے 29 ستمبر کو پی ایم ناریندر موڈی واشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے یہاں 29 اور 30 ستمبر کو وائٹ ہاؤس میں میزبان امریکی راکھپتی براک اوبامہ سے ان کی بات چیت ہوگی امریکہ گھومنے آئے پاکستانیوں پر بھی پی ایم ناریندر موڈی کا جادو چلنے لگا ہے پی ایم ناریندر موڈی کے پرستاوت امریکہ دورے کے بیچ موڈی کی 1993 کی تصویریں سامنے آئی ہیں 1993 میں بھی موڈی امریکہ گئے تھے لڑا کے جمعار میں جینی خوزپیٹ کے بعد جینی سینہ نے آف فلاک میٹنگ کا پرستاوت بھارت کو دیا ہے کرناٹک کے ٹنکور میں پی ایم ناریندر موڈی نے میگا فوڈ پاک کا اوڈھاٹن کیا اس موقع پر سی ایم صدر امائیہ بھی ان کے ساتھ تھے ٹنکور میں پی ایم ناریندر موڈی نے ویکیانک طریقے سکھیتی اور فوڈ پروسسنگ پر دوڑ دیا گربہ پر اپتی جنگ بیان دینے والے مولانا مہدی حسین کو ایک شخص نے تھپڑ جڑ دیا گربہ کو راکشسوں کے منورنجن کا سادھن بتانے والے مہدی کو کل ہی گجرات پولس نے گرفتار کیا تھا اتراکنوی کی دارنات کی ویتھائق شیالہ رانی راوز سمیت نو لوگوں کے خلاف آدمتیا کے لیے اکسانے کا مقدمہ درش کیا گیا ہے گورکپر میں مہنتا ویدیانات کی شردھانجلی صبح میں بی جے پی اور بی ایچ پی نیتاؤں کا جماعبڑا لگا ڈلی میں نورات پر سے پہلے ہی آلو اور جماعتر کے بھاو آسمان چھو رہے ہیں